السلام علیکم ایبری وائن کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں سے ہم سب بھی ایک دم ٹھیک ٹھاک ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ جو ہے نا یہ لوگ مارکٹ آئے ہوئے تھے تو بس یہ ہے ہمارے یہاں کا فیمس پندت لسی والے یہاں پہ جو ہے نا گرمیوں کے ٹائم میں لسی ملتی ہے اور سردیوں کے ٹائم میں یہاں پہ جو ہے نا کافی دیتے ہیں تو کافی کلڑوڑی چائے جس کو جو پسند ہے وہ یہاں پہ پی سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ لوگ کافی پینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ یونیک سی کافی بنائی ہوئی ہے جو کہ ان لوگوں نے میں نے تو نہیں پیے سچ بتاؤں تو کیونکہ ان جائکی بھائی اور یہی لوگ مارکٹ آئے ہوئے تھے کچھ کام سے تو بس یہاں پہ یہ لوگ پی رہے ہیں کافی اور یہ والے کافی میں نے فرس ٹائم اس ٹائپ سے کافی دیکھی ہے مطلب لسٹی میں تو ہوتا ہی ہے ملائی اور یہ ٹرائپ فوٹس وغیرہ ڈالے ہی ہوتے ہیں لیکن کافی میں میں نے یہ فرس ٹائم دیکھا ہے کہ اس طریقے سے بھی سرف کی جاتی ہے کافی تو بس یہاں پہ یہ کلڑوڑوڑی ہی کافی ہے تو یہ لوگ بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھی تو پھر میں نے کہا کہ چلو پھر میں بھی پی کر دیکھوں گی تو پھر میں جب جاؤں گی تو میں پیوں گی کیونکہ یہاں کی لسٹی تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ہمارے یہاں جو مرینہ میں سٹیشن کے جس سامنے ہی ایک شاپ ہے انگی اس طریقے سے تو یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ بھیگڑ رہتی ہے رات کے ٹائم میں کیونکہ سب لک جو ہے چائے اب یہ تھنڈی کا ٹائم ہے نا تو چائے کافی یہ ساری چیزیں جو ہے نا پینے کے لیے آتے ہیں اور شام کے ٹائم ہی باہر نکلنے کا مزہ ہی ہوتا ہے سردیوں میں جو ہے گرم گرم کافی جائے مل جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو بس یہاں سے انہوں نے جو ہے کافی پی اور اس کے بعد میں یہ لگ نکل گئی تھی گجھٹ لینے کے لیے تو یہاں پہ یہ مارکٹ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے سوچتا تو چلو یہ ٹائے کرواتے ہیں اپنے جیجو کو چیکے ہوئے نے سوچا تو اسی وجہ سے یہاں آگئے تھے اور مرینہ کی سیناس کیا جاتا ہے کتنے سالوں سے ہم ریکھی بھائی ہاں گجھٹ کتنا پرانا ہوا ہوا ہمارے کے یہاں گجھٹ تو سمجھے کام ہوگی بچہ سال تو گئی ہوں گی ہے بچہ سال یہاں کے کاریگر شیپری بھی جاتے ہیں سب سے گیا جاتے ہیں ہی دیشنے بھی رہتا ہے ٹیلی، موں گئی اور جہاز کا ساری جگہ پہ یہاں سامنے گوپی گجھٹ یہاں گوپی گجھٹ گوپی گجھٹ بہت دچ're اسے کافی زراعی ٹی جو کاریگر بنائے رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں بے گجھٹ بنتی ہیں اگرد بہت زیادہ ident اسے لئے یہاں کی گجھٹ بہت زیادہ اچھером گجھاتے گجھٹ دور دور تک پیکنے کے لئے جاتی ہیں اور مورینہ کے نام سے ہی بہت سارے لوگ شاپ کھول لیتے ہیں تو اسی وجہ سے مورینہ کی گھجک بہت زیادہ فیموس ہے اور یہاں پہ یہ گوپی گھجک والے تو یہ تو فیر گھی میں بناتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کی گھجک اچھی لگتی ہے تو بس یہاں سے انہوں نے جو ہے گھجک وغیرہ لی ہے اور اس کے بعد میں نکل گئے تھے یہاں سے کچھ چکن وغیرہ لینے کے لئے کیونکہ آج ہم لوگ بنانے والے ہیں تندوری چکن ہائے دوستو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر رہی ہوں ایک ایسا گیم جو کہ سیدھا سپرائٹ پیکر بنایا گیا ہے مطلب کہ سیدھی بات نو بکواس اب آپ لوگ جاننا چاہے گے کہ اس گیم کا نام کیا ہے بھئی تو اس گیم کا نام ہے ٹیکسال جو انڈیا کا موسٹ پاپلر گیم ہے اگر آپ کا پرڈکشن سکل آئی یا پھر آئیکو لیبل تھوڑا سا بھی اچھا ہے تو دوستو یہ گیم آپ لوگوں کے لئے ہی بنا ہے اس میں آپ کے لگ کے ساتھ ساتھ میں اسکلز بھی کام کرتی ہیں سب سے مزیدار بات اس گیم کی یہ ہے کہ یہ گیم جس میں آپ اپنے پیسے کو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ نو کو نہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے دس روپے لگائے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں پورے اور پورے نب روپے اور ہاں دوستو یہ ایک ایسا گیم ہے جو آپ کو ریال منی دیتا ہے سو گئیس ٹیکسال آئیپ کو آپ فیس بک سے بھی لاغ ان کر سکتے ہیں سو جلدی جاؤ اور ڈاؤنلوڈ کرو ٹیکسال ایپ لنک ڈسکرپشن باکس میں تو بس بھئی چکن بھی آ گیا ہے اور بس یہاں پہ ابھی بھا بھی جو ہے نا میرینیٹ کر کے رکھ دیں گی چکن کو تاکہ شام میں ہم لوگ بنا لیں گے کیونکہ اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے جو ہے نا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا تو بس اسی لیے ابھی تو کچھ اور بن جائے گا مطلب کہ ابھی فیلال تو بنا لیں گے بٹر چکن اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تو یہ شام میں ہو جائے گا مطلب ڈینر میں ہو جائے گا اور بس یہاں پہ یہ سارے مسالے وغیرہ نکال رہی ہیں بھا بھی تو اس ویڈیو کو بہن ہے جو ہے نا فاسٹ کر دیا گے کہ آپ لگ بھی بور جاؤ گے اس کی ریسپی میں کافی بار دے چکی ہوں آپ لوگوں کو تو اسی وجہ سے میں نے اس کی کوئی ریسپی نہیں دے رہی ہوں آپ لوگوں کو بس طریقہ دیکھ لیجئے کہ بھا بھی کس طریقے سے بناتی ہیں سیم طریقہ ہی ہوتا ہے کوئی الگ نہیں ہوتا ہے اس کا اور بس اس میں کٹ لگا کر کہ اچھے سے جو ہے سارا جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس کا بس وہ اس کے اوپر کوٹ کر دیں گے اور جو بھی ہم نے کٹ لگایا تھے نا وہ اس کے اندر بھی بھر دیں گے تاکہ اس کا فلیبر اچھے سے آئے اور اس کے اندر بہت سے لوگ جانے ہیں انڈے بھی رکھ لیتے ہیں تو جس سے جیسے جس کی مرضی ہے وہ بیسے کر سکتے ہوں تو یہاں پہ ہمارا یہ تندوری چکن ریڈی ہے اور چٹنی بھی ریڈی ہے دہی والی چٹنی چونکہ مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہے آپ لوگوں نے زیادہ دیکھا ہو کہ ریسٹورنٹ بگرہ میں دہی والی چٹنی ہوتی ہیں چونکہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی وہیں کی چٹنی مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی ویسے ہی اب طریقے سے میں بھی بنانے لگی ہوں تو بس یہاں پہ دہی والی چٹنی بنائی تھی اور ہمارا چکن تیار ہے تو یہ ہے ہمارا بٹر چکن چپاتی تو آجائے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے تو بس ہمارا ہو گیا ڈینر اور اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھ لیجئے ماننگ ٹائم تھا تو یہاں پہ بچے جو ایک نا کھیل رہے ہیں میں اوپر دھوپ لینے کے لیے آگئی تھی کہ صبح ہی صبح کی دھوپ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے تو بس اس لیے میں یہاں پہ بٹھی تھی لیکن میری آنکھیں بلکل نہیں کھلتی ہیں دھوپ میں جب میں بیٹھتی ہوں تو جگی وائی میرا مزاگ بنا رہے تھے کہ آنکھ پہلے کھول کے دیکھا اس کے بعد میں تیرا ویڈیو شوٹ کروں گا تو میری آنکھیں بلکل کھلتی ہی نہیں ہے تو ہم دونوں بھائی وینوں میں اس طرح سے ہی مستی چلتی رہتی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے میں کتنی زیادہ کوشش کر رہی ہوں دھوپ میں آگے کھون لے کی اور ہم لوگوں نے بہت سارے پٹاکی وغیرے چلائے ہوئے تھے تو کافی سارا کچڑا چھت کے اوپر ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی میں بیٹھی ہوں دھوپ کی دھوپ لگ جائے گی اور ساتھ میں جھاڑو بھی لگ جائے گی چھت کی جو کہ آپ لوگوں کو پتائے کہ جھت کی جھاڑو جائے بڑی چھت ہے تو اتنی زیادہ جلدی نہیں لگتی ہے بہت کمی سے جھاڑو اگر الگ پاتی ہے تو بس اسی لئے یہاں پہ میں لگا رہی ہوں جھاڑو اور یہ ہم نے جو ہے نا ایسی ٹین ڈال رکھیں ہمارا جو بھی کواڑا وغیرہ ہے تو وہ یہاں پہ رکھ جائے اور تو سارا سامان جو ہے ایکسٹر سامان جسے پلنگ وغیرہ ہیں وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پہ رکھ دیں تو یہ دیکھ لیجئے بھائی یہ کون آ گیا ہے ہمارے گھر پہ پھر سے مطلب یہ بچے کہنا ادھر سے ادھر ہوتی رہتے ہیں ان کے ممہ بھی بلاتی ہیں تو بھی نہیں چاہتے ہیں اور وہ بلاتی رہتی ہیں تو پھر بھی یہ نہاں دو کر مطلب آ گئے ہیں بھاگ آتے ہیں جلدی جلدی اور ان کے ممی چلاتی رہتی ہیں کہ آ جاؤ گھر پہ کھانا کھا لو یہ کھڑو نہیں جاتے ہیں لیکن ان کو یہ ہمارے ہاں پہ اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پہ ابھی فیضان کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں اور جب ہم لوگ جب اوپر چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ آواز کھاں سے آ رہے تھے جب نیچے آ کے دیکھا تو پھر یہاں پہ کھل دکھانے والے آئے ہوئے تھے تو بس پھر میں نے سوچا کہ چلو نزدیک سے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں تو بس اسی لیے یہاں پہ انہوں نے سنیک لیے ہوئے تھے وہ بھی نکلی سنیک تھے میں نے سوچا کہ یہ اصلی والے ہوں گے لیکن نکلی سنیک تھے انہوں نے جو ہے نا بہت اچھا سا جادو دکھایا یہاں پہ تو کافی ساری بھیڑ بھی کٹا ہوئے دیکھنے کے لیے تو چلیے میں ابھی یہاں پہ اپنے وائس اوبر کا سٹاپ کرتی ہوں تب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو انجوائے کیجئے موہ میں لوڈا رہا دیکھے ان کے تب تک آپ لوڈا رہے ہیں آپ کو جانتے ہیں یہ رہے ہیں یہ دو تین ساڑھے کمپنوں میں تھی لو دیکھ لو اس کی کلاکاری شروع کر دو دیکھ لو یہ کٹوری میں دیکھ لو دون جھوڑا ہے گا پچھیس گرہ دیکھو کھالی کٹوری ہے ہم کلی لالا رام کی ہوچل سے دودھ نے کیا جارہ دیکھو بھینہ دیکھو دیکھو اب اور یہ نقلی سامپ ٹاماتر کا ناستہ کرے گا سبی بھائی سامپ بابو جی دیکھو اللہ بھائی اس کے لیے ٹاماتر بنا دوں میں دیکھ لو یہ پتر کا بنے گا ٹاماتر یہ مارکیٹ میں جائے گا سبچی منڈی میں نجر تیج کر لو پتر کا رنگ جیسے بدل ہو جائے گا لے بھوت بابا ماں لے جا سبچی منڈی میں ہمتر ہیں پھر کا رکھا لویا کسی پھر کا پھر کا کیا؟ پھر کا رکھا چیز خواست کیا؟ کیا؟ موسیقا 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 تو وہاں پہ بھی ہم لوگیں اتنے سارے بچے اکھٹے ہو جاتے تھے کھیلنے کوندے کے لئے کیونکہ بچوں کو جہاں پہ پیار ملتا ہے وہیں پہ بچے جو ہے نا اکھٹے ہو جاتے ہیں تو بس اس لئے اور یہاں پہ ہمارے گھر میں کہنا ممی کسی بھی چیز کی روک روک نہیں کرتی ہیں بچوں کے لئے مطلب جو مرجی آئے وہ کرتے ہیں بچے تو اسی وجہ سے جانا بچے یہاں پہ بہت اچھے سے انجائے کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے بچے بہت زیادہ پسند ہیں لیکن جب اوبر زیادہ ہو جاتے ہیں کھیل کوند میں تو پھر بہت زیادہ خراب لگنے لگتے ہیں پھر گصہ بھی آنے لگتا ہے تو انہوں نے کہا ہے نا کیا کیا میرے ساتھ میں میرے بال وغیرہ کھیچنے لگے تو پھر یہ بچے لوگ سارے مل کر کے تو مجھے گصہ آئی پھر میں نے بول دیا ایک تھپڑ پڑے گا نا تو چرکی کی طرح گھومتے پھر ہوگے تم لوگ تو پھر نا مجھے بہت زیادہ پریشان کر لیا تھا بچوں نے تو دیکھو پیار تو میں بھی کرتی ہوں بچوں سے لیکن یہ ہوتا ہے نا کی بچوں کو پیار بھی دو اور ان کو تھوڑا سا ڈانٹو بھی تو صحیح رہتا ہے بس یہ ہی تھا اور جو بچے یہ جو بچے ہیں نا یہ بڑا والا یہ بہت زیادہ شیطان ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مچاتا ہے پھر کوئی نہیں بچے پیارے ہوتے ہیں بچے مستی نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو یہ تھا میرا آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر سے ایک نئے ویڈاگ میں اللہ حافظ